بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناصرین میں ہوں آماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بڑی خبر لے کر آپ کے دوے میں آذر ہو عمران صاحب کے لئے بڑی خوشکبری عکومت بنانے کی تیاری عمران صاحب کو جیل میں بیٹھ کر بڑی خوشکبری مل چکی ہے لطیق قوصر صاحب نے گیپ پلٹ ڈالی ہے سلمان اکرم راجہ کو بڑی خوشکبری سلمان اکرم راجہ صاحب کو بڑی کامیابی مل چکی ہے تحریک انصاف کے لئے کیا بڑی خبریں ہیں کیا مریم نواز شریف صاحب وہ وزیراعلا پنجاب بن جائیں گی تحریک انصاف اور ایک بڑی جماعت کا رابطہ ہوا ہے رابطہ کیوں ہوا ہے کیا شباز شریف صاحب کے لئے وزیراعلا بننا ان کے لئے مشکل یہاں پر ان کے لئے نئی مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں تمام در بڑی خبریں آگے چلے کر آپ ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن خبروں کی طرف چلے اس پہلے آگے میں نے اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائک کیجئے گا سال اگرورکیشن میڈوز بھیگا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے کہ آج مولانا فضل الرمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں اس پریس کانفرنس کا جو لبل عباب تھا میں داندری کا الزام لگایا ہے اگر مولانا فضل الرمان دس پندرہ سیٹیں نکال لیتے پشاور سے یا پر پورے پاکستان سے تو پھر یہ الزام نہ لگایا جاتا فضل الرمان صاحب کی جانب سے لیکن فضل الرمان صاحب کے پاس سیٹیں گام ہیں اور دوسری جانب فضل الرمان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے یہاں پر وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو جو ہی ہمارے پاس حکومت آئے گی نواشتری صاحب وزریعظم بنیں گے تو مولانا فضل الرمان صاحب آپ تیاری پکڑے آپ صدر پاکستان ہوں گے لیکن صدر پاکستان بننے کا اور بناوانے کا جو دعویٰ جو وعدہ کیا گیا تھا مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ وہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا اب صدر پاکستان بنایا جا رہا ہے آسفری زرداری کو لیکن آسفری زرداری صاحب اس ٹیم تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں اور تحریک انصاف کے جو رہنماء ہیں یہاں پر شیر افضل مروض صاحب انہوں نے اس بات کی کلیریفکیشن دی ہے انہوں نے اس بات کو قدرہ طور پر انہوں نے یہاں پر کرفان کیا اس خبر کو کہ تحریک انصاف اور پیپرز پارٹی کا رابطہ ہوا آسفری زرداری اور تحریک انصاف کا رابطہ ہوا آسفری زرداری نے یہاں پر شیر افضل مروض صاحب کو ٹیلی فون گئے کیا بات چیت ہوئی وہ آگے چل کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ فضل الرمان صاحب نے کیا کہا فضل الرمان صاحب نے جو کچھ کہا کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں نمیشتریز آپ آئیں آ کر آئیں مل کر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو یہاں پر یہ بات تہہ ہوئی مولانا فضل الرمان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہمارے اور تحریکی انصاف کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں یعنی کہ فضل الرمان صاحب آپ کو شکست کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ تحریکی انصاف ان کے ساتھ اتخاذ بنا لیں اور تحریکی انصاف کے ساتھ مل کر وہ خیبر بختگان کے پیگے میں وہ حکومت کا مزہ لے لیں لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ تحریکی انصاف کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تحریکی انصاف ان کے ساتھ جا کر ملے گی لیکن جو مولانا شیرانی کا گروپ ہے جو جو یہی ای ایف کا ہی سپٹریچیوٹ ہے جے ای 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 ایف کا دوسرا گروپ ہے مولانا شیرانی صاحب مولانا شیرانی صاحب نے پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا ہے کہ تحریکی انصاف کے لیے درواتے کھولے جب چاہیں جب ان کا دل جاتا ہے آ کر ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور دوسری جانب سے جماعت اسلامی نے absolutely not کہہ دیا ہے جماعت اسلامی صاحب کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ انصاب کے ساتھ کسی قسم کا اتخاذ نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر بات سمنے والی ہے کہ آسر زرداری نے جو شیر افضل مروس صاحب کو ٹیلی فون کیا تو اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ آسر زرداری ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اپنی جو ووٹر ہے اس کو بھی چپ کروایا جا سکے اور جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم ٹو بن رہی ہے تو اس آوازوں کو بھی بند کیا جا سکے اور تحریکی انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنا دی جائے ایسی خبریں زیر گردش ہیں ایسے جو رومرز ہیں افوائیں وہ زیر گردش ہیں ہوگا کیا وہ آئندہ چوبیس سے ارتالی کٹو کے درمیان ہمیں پتا جا جائے گا لیکن یہاں پر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کا مقابلہ ہوا تھا اونچوڑی کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بڑی کامیابی مل چکی ہے اس خبر کی تفصیلات پوچھوں ہیں کہ الکا انے ایک سو اٹھائیس اگر میں غلط نہیں ہوں تو الکا انے ایک سو اٹھائیس تھا تو وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب کا اونچوڑی کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اونچوڑی صاحب کامیاب ہوئے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب نقام ہوئے تھے اور اونچوڑی کی کامیابی کے بعد فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی نائن میں لے کے بعد ان کی جو کامیابی کا نوٹفکیشن تھا وہ الیکشنگ میشنہ پاکستان نے جاری کر دیا تھا لیکن سلمان اکرم راجہ نے یہ درخواست لگائی تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اور اسلام آباد آئی کورٹ سے استدا کی تھی کہ آپ نے لاہور آئی کورٹ نے جب اس جگہ سے اس سیٹ کے اوپر یہاں پر انہوں نے سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے تو الیکشنگ میشنہ پاکستان کس طرح نوٹفکیشن جاری کر سکتا ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ترخواست کے اوپر اور جس طرح انہوں نے اس کیس کو لڑا اس کے اوپر الیکشنگ میشنہ پاکستان نے بڑا فیصلہ جاری کرتے ہوئے اون چودی کی کامیابی کا نوٹفکیشن موطل کر دیا ایک حبر یہ دوسری حبر یہ کہ کل اسلام آباد آئی کورٹ اسلام آباد کی تینوں لشیسوں کے اوپر اب اسٹے ہو چکا ہے الیکشنگ میشنہ پاکستان نے اسلام آباد کی تین سیٹوں کے اوپر بھی نوٹفکیشن جاری کیا تھا لیکن اب وہ نوٹفکیشن کل اسلام آباد آئی کورٹ موطل کر سکتی ہے اور اسلام آباد آئی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ آ سکتا ہے چیف جسس آمر فاروق صاحب نے کہایا کہ جب یہ پٹیشن اسلام آباد آئی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے یہ کیس سلام آئی کورٹ میں پڑا ہوئے ہیں تو الیکشنگ میشنہ پاکستان اپنی طرف سے کس طرح نوٹفکیشن جاری کر سکتا ہے اب یہ تمام طرح پٹیشن ہے اسلام آباد آئی کورٹ میں دوسری جانب سے امران صاحب نے وفاق میں گیم کھیلن شروع ہو چکے ہیں یہاں پر آسد درداری اور شیر افتر مروت کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں اور یہاں پر امران صاحب کی یہ کوشش ہے لطیف کورٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پنجاب میں اکثریت ہے ہم پنجاب میں جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں فارم فورٹی سیمور موجود ہیں ہم اس کے تحت پنجاب میں ہمارے پاس میجورٹی ہے ہمیں ہماری نشستیں واپس ملے گی پچاس نشستیں وفاق سے نیشنل قومی ساملی سے ہمیں مل جائے گی واپس اور ادھر سے جو نشستیں ہمارے سے شن گئی ہیں اور جو نوٹفکیشن جاری کیے گے جو صبحی ساملی سے یعنی کہ پنجابی ساملی سے جو نشستیں ہم سے واپس لے لی گئی ہیں تو وہ تمام تر نشستیں واپس ملیں گی ہم پنجاب میں بھی اکومت بنائیں گے ہم وفاق میں بھی اکومت بنائیں گے کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کا اعلان ہو چکا ہے اور اگر اپوزیشن لیڈر تحریکہ انساب کی جانب سے آیا تو وہ شیر افضل مروض صاحب ہوں گے اور یہاں پر خبریں زیرگردش ہیں کہ تحریکہ انساب اگر ان کو کسی پارٹی کے ساتھ ان کی اتخاذ ہو گیا پنجاب میں تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ سنم جابیس صاحبہ ہو سکتے ہیں well thanks for watching this video for more videos and news update don't forget to subscribe to channel اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ پاکستان زندہ بات